سلام علیکم مسٹرڈائن آج ہمارا اردو грам turnout کا دوسرا topic ہم سٹارٹ کریں 6 زیادہ چلяную nome ہمارا دوسرا topic ہمارا اردو grammar کا دوسرا topic ہے سَابْकِ لَاِقِ سَابْكِ لَاِقِ کDE biri کیا ہوتے ہیں اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے وہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے اسے پڑھیں گے اسے سمجھیں گے اور اس کی لکھنے کی پریکٹس کریں گے چلیے تو سٹارٹ کریں ساپکے لائکے ساپکے اور لائکے ساپکا کسی لفظ کے شروع میں جو علامات حروف یا لفظ لگانے سے نیا یا بامائنہ لفظ بن جاؤ سے ساپکا کہتے ہیں جیسے تمیز سے پہلے اگر با لگانے سے با تمیز یا تن سے با تن سے پہلے پاک لگانے سے پاک با تن اور پسند سے پہلے خود لگانے سے خود پسند بن جاتا ہے اسی طرح ہم دوسرے ورز بنانے سے ساپکے بن جائیں گے یعنی کوئی بھی پہلا ورڈ کسی بھی حروف سے پہلے اگر ہم لگاتے ہیں کوئی اس کی نیا ورڈ کوئی ایسا بن جاتا ہے جس کے کوئی معنی نکلتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ساپکے کہتے ہیں لائکہ کسی لفظ کے آخر میں جو علامات حروف یا لفظ لگانے سے کوئی نیا یا بامائنہ لفظ بن جاتا ہے اسے لائکہ کہتے ہیں جیسے خواب کے آخر میں آور لگانے سے خواب آور صحت کے آخر میں بشت لگانے سے صحت بشت بن جاتا ہے آپ کو صاحب کے اور لائکوں ان کے بننے والے کچھ الفاظ زیر کر جا رہے ہیں انہیں بہت اور پڑھ کر ذہن نشین کریں اور ان کو بار بار بنانے کی پریکٹس کریں اور خود بھی نئے نئے الفاظ ان کا صاحب کے لائکے بنانے کی پریکٹس کریں ٹھیک ہے یہ آپ نے صاحب کے لائکے کی دیفنیشن اپنے عدو کی گرامر کے پورشن میں لکھنی ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین بھی کرنی ہے یہاں پہ کچھ آپ کو وہ الفاظ یہ گئے ہیں صاحب کے بنانے کیلئے جیسے ان یعنی بے نمزبر بند ورڈ تھا اس کے آجے ہم اگر ان لگا جاتے ہیں تو ان پر ان بن انگنت پھر آ جاتا ہے اثر با اثر با خبر با اصور باز با پرس باز گش باز یا پور پر جوش پور درد پر رونہ تیز رفتار تیز رو تیز میچاز دو بالا دو پہ دو چند غیر حاضر غیر ضروری غیر مفید لاتادات لا جواب لا تعلق نیک بخش نیک چلن نیک کام ہم آواز ہم جماعت ہم بطن ٹھیک ہے ان کو جس طرح یہ لکھا گیا اسی طرح اپنی کوپی میں آپ نے کوپی ٹاؤن کرنا ہے اور ان کے یاد کر کے ان کی پریکٹس بھی کرنا ہے اور اپنی ایڈ گیڈ دیکھئے آپ کو نئے نئے ورڈ ملیں گے جس طرح آپ صاحب کے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کی کوشش کریں جس طرح اب ہم نے صاحب کے بنانے کی پریکٹس کی کہ کس طرح ہم پہلے کوئی بھی لفظ سے پہلے ہم نئے ورڈ بنا کے کوئی نئے بارمینے الفاظ بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم لائکے بنائیں گے جیسے آباد ایک ورڈ ہے اس کے بعد احمد آباد احمد سے پہلے ہم نئے ورڈ لگا دیں گے تو کیا بن جاتا ہے لائکے احمد آباد اسلام آباد فرست آباد یعنی یہ والا جو ورڈ ہے آباد عفضہ بن پرس خانہ خوان دار من نمہ ورڈ یہ ہم دوسر اس ورڈ کے بار لگائیں گے تو ایک نئے ورڈ بن جائے گا جیسے روح افضہ صحت افضہ حمد افضہ پا بن قلا بن نظر بن ارام پرس خدا پرس وطن پرس باورچ خانہ دا خانہ غریب خانہ بدخوا خیر خوا خاتر خوا امان دار مال دار قرائے دار حاجت من دانش من اکل من بد نمہ خوش نمہ حق نمہ امید وار قصور وار دیوانہ ورڈ اسی طرح ہم صاحب کے اور لائکیں بنائیں گے ان کو غور سے پڑھئے ان کی پریکٹس کرو ان کو اپنی اردو کی گرامر کی کوپی میں اپنی لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور نئے نئے صاحب کے اور لائک کے بنانے کی پریکٹس کرنی ہے اب دوبارہ نئے لیکچر میں دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اردو گرامر کے پھر ملیں گے جب تک اپنا سارا رکھئے گا اللہ حافظ